وَطْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ سنائیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ انہیں سنائیے پڑھ کر بتائیے نبع خبر کونسی خبر؟ ابنی آدم آدم کے دو بیٹوں کی ابنی تسنیہ بِالحق حق کے ساتھ درست سچی اِذ جب قربا ان دونوں نے قربانی کی قربانا ایک قربانی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک سے دو بھائی تھے ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل ان دونوں نے رب کے حضور ایک قربانی پیش کی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بات اس لیے کہ قرآن کی کسی قائط یا حدیث سے پتا نہیں چلتا بنی اسرائیلی روایات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ حابیل نے دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے ذرات کی کسی چیز کی قربانی کی اناج وغیرہ یہ کسی بھی چیز کی لیکن کچھ بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ چیز کیا تھی ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ ہوا کیا اس قربا قربانا جب دونوں نے ایک قربانی کی یعنی ایک ایک اپنی طرف سے قربانی دی تو کیا ہوا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی اس سے دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک بات تو یہ کہ قربانی کا عمل یا قربانی کی رسم صرف ہمارے دین میں ہی نہیں بلکہ اس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھی اور قربانی کے روایت ہر دور میں رہی ہر قوم میں رہی مسلمان ہمیشہ اللہ کے نام پر قربانی کرتے رہے جبکہ غیر مسلم بتوں اور دیگر چیزوں کے نام پر قربانی کرتے رہے قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَنْسَكَن ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے گویا ہر شریعت میں کسی نہ کسی طرح قربانی کا حکم رہا آج کے دور میں بہت سے مسلمان اپنے دین کو جب صرف اقل کی بنیاد پر انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اس کی بجائے اگر کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض صرف قربانی پر ہی کیوں ہے وہ اپنی شادی بیعہ کی رسموں پر جو کچھ پیسہ ضائع کرتے ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کسی غریب کو جا کر دے دیں دین کے ایک رچول کو ادا کرتے ہی غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں اور پھر شادی بیعہ کی رسموں میں خواہشات کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قربانی صرف اپنے کھانے کے لیے نہیں کی جاتی اس میں غریب لازمان شریک ہوتے ہیں تو قربانی کا فائدہ الٹیمیٹلی غریبوں ہی کو جاتا ہے بے روزگار لوگوں کو جاتا ہے جو جانور پال کر ایک بزنس بھی کرتے ہیں اور پھر کھالوں کا بزنس اور معلوم نہیں کیا کچھ اور دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں کچھ تہوار ہوتے ہیں جن کو منانے کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں مثلا برطانیہ میں لوگ کرسمس بڑے زوک و شوق سے مناتے ہیں تو ایک سروے کے مطابق وہاں ایک ایوریج پیسہ خرچ کرنا جو کرسمس کے موقع پر ہوتا ہے سکس ہنڈرڈ تو سیون ہنڈرڈ پاؤنڈز یہ ایک سروے میں کہا گیا تھا کہ چھے سو سے سات سو پاؤنڈز کرسمس کے موقع پر خرچ کرتا ہے اور پوری طرح یہ تہوار کمرشلائز ہو کر رہ گیا ہے اور اس میں بھی جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں صرف اپنی خواہشات پر کسی غریب کی مدد کے لیے وہ چھے سات سو پاؤنڈ خرچ نہیں ہوتے جبکہ ایک بکرہ اس کے مقابلے میں سو پاؤنڈ یا دو سو پاؤنڈ میں بھی آ جائے گا اور وہ سارے کا سارا آپ خود نہیں کھائیں گے اس میں بہت سا حصہ غریبوں کو اور اشتداروں کو عزیزوں کو جائے گا اور استعمال بھی ہوگا اور اس کے بہانے کئی ایسے لوگوں کو کھانے پینے کو گوشت مل گاتا ہے جو سال بھر گوشت کھانے کی حمت نہیں رکھتے خرید نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ جس کی تنخواہ دو ہزار روپے ہے وہ سو روپے یا ایک سو بیس روپے کلو گوشت کیسے خرید سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ بھی کہ اگر ایک دفعہ بھی وہ اپنے گھر میں پکانا چاہے اپنی ایک ایوریج فیملی کے لیے تو وہ نہیں خرید سکتا تو یہ مسلمانوں کو یہ طریقہ بتایا گیا اس موقع پر یہ سوچنا کہ ہم پیسے بچا کر غریبوں کو دیں گے تو غریبوں کو تو ہم ویسے بھی نہیں دیں گے اور آہستہ آہستہ وہ جو اسلام کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ عزبردستی قربانی کے بہانے ہماری جیب سے نکلوا کے غریبوں کے لکمے چند دلواتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ایک بات تو یہ پتا چلی کہ قربانی کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے دوسری بات یہ کہ قربانی کا لفظ قرب سے ہے قربانی کی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور وہ قرب اسی وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اس کام کو خالصتا اللہ کی رضا کے لیے کرے اور کسی شخص کے بظاہر عمل سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص کس لیے قربانی کر رہا ہے اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوالیٹی سے بھی ہوتا ہے اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے اور گلی سڑی چیز آپ دے رہے ہیں تو خبول نہیں ہوگی اور اسی طرح بہت موٹا تازہ پلا ہوا بکرا آپ کر رہے ہیں لیکن نیت لوگوں کو دکھاوا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ کیا خوبصورت بکرا اور کیا صحت مند بکرا اور کتنا قیمتی بکرا اس نے زبا کیا تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو اب کیا ہوا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ ایک اور بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کسی شخص کا کسی نبی کا بیٹا ہونا اس کے عمل کی قبولیت کے لیے کافی نہیں دونوں ہی بیٹے تھے اور دونوں نے ہی مال دیا قربانی کی لیکن ایک سے قبول کیا گیا جبکہ دوسرے سے نہیں حالانکہ ایک ہی نسل اور ایک ہی قوم اور ایک ہی باقی اولاد تھے تو دین کوئی نسلی روایت نہیں بلکہ سرہ سر انسان کے انفرادی عمل کا نام ہے کہ وہ کس حیثیت اور کس جذبے اور کس سوچ اور کس نیت کے ساتھ کرتا ہے ہر ایک کا عمل الگ طور پر پرکھا جائے گا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلا کہ قربانی قبول ہو گئی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری کوئی چیز قبول ہوئی یا نہیں تو اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو قبول کی ہوئی قربانی کو کھا جاتی تھی جس کا ذکر آپ ایک اور جگہ پر بھی پڑھیں گے یعنی اس دور میں لوگوں کے لیے سہولت یہ تھی کہ ان کے عمل کی قبولیت کا انہیں بتا دیا جاتا جب ایک بھائی کی قبول ہو گئی قربانی تو دوسرا حسد میں مبتلا ہو گیا جب کوئی شخص حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی عیب اور اپنی غلطی نظر نہیں آتی حسد کی آگ جب کسی کے اندر بھڑک اٹھتی ہے تو وہ شخص اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی غلطی کا جائزہ لے اور وہ اس کا حال کیا سوچتا ہے کہ دوسرے فریق کو ختم کر دیا جائے قتل کا عموماً سبب حسد ہوتا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ بولا قابیل میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا میں تجھے ختم کر دوں گا حسد اپنی غلطی نہیں دیکھنے دیتا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچتا اس موقع پر کیا وجہ ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی کہاں کمی رہ گئی میں اپنی اصلاح کر لوں اس موقع پر کرنے والا کام تو یہ تھا نا لیکن اس کے حسد کی آگ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی اور اس نے ایک غلط طریقہ نکالا اپنی آگ کو تھنڈا کرنے کا اور وہ کیا تھا اعلان قتل کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اور یہ اعلان اپنے ہی بھائی کے خلاف تھا قَالَ تو بھائی نے یعنی حابیل نے سمجھانے کی کوشش کی کہنے لگا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ تو متقی لوگوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا عمل قبول کرتا ہے اس کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جاتی ہے تقویٰ آمال کی قبولیت کا سبب بنتا ہے کتنی بڑی غلط فہمی کا اضالہ کر دیا گیا عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت عالم ہو جائیں یا بہت مالدار ہو جائیں یا بہت صحت مند ہو جائیں یا بہت سٹیٹس ہمارا ہو جائے تو پھر ہم دین کے بڑے بڑے کام کریں گے اور پھر شاید ہمارے کام بہت اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو میار قرار نہیں دے رہا وہ میار قرار دے رہا ہے تقویٰ کو جس شخص کے اندر اللہ کا احساس ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کے لئے کام کرنے والا ہوگا اس کا عمل قبول ہو جائے گا خاہ اس کا علم تھوڑا ہی کیوں نہ ہو خاہ اس کا عمل بھی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو خاہ اس کے پاس مال بھی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو خاہ وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سٹیٹس کا مالک نہ ہو تو جس قوالٹی کو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عمال قبول ہو جائیں وہ قوالٹی تقوی ہے تقوی اللہ کا ڈر پھر کہنے لگا لَإِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ اگر تُو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا پھیلایا لِتَقْتُلَنِي تاکہ تُو مجھے قتل کر دے یہ کون کہہ رہا حابیل کس کو بھائی قابیل کو مَا أَنَا بِبَاسِتٍ يَدِّيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا یعنی اگر تُو مجھے قتل کرنے کے لئے آئے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تیرے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں گا تاکہ تُو مجھے قتل کر دے یہ نہیں مانا نکل رائے سے مطلب پھر کیا ہے کہ اگر تُو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا اس شک میں یا اس شبے میں کہ تو مجھے قتل کر ڈالے تو میں تجھے بڑھ کے قتل کر دوں نہیں یاد رکھیں خود کو قاتل کے آگے پیش کرنا اور اپنی مدافعت نہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں مدافعت کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالی ہی اور ایک عرض بھی آتا ہے فہوا شہیدن اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے تو دفاع کر سکتا ہے اور وہ شہید بھی ہو جاتا ہے اگر انسان کی موت آجے تو یہ جو قتل دون ارد ہی اور دون مال ہی تو یہ کیا ہے دراصل دفاع ہی ہے تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل کے درپیہ ہو تو بھی دوسرے کو یہ حق نہیں کہ وہ صرف شبہ کا یا شک کا شکار ہو کر خود سے اقدام کر دے قتل کا خود آگے بڑھ کے قتل کر دے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو قتل کرنا بھی چاہے مجھے تو میں یہ ظالمانہ اقدام نہیں کرنا چاہوں گا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دفاع نہیں کروں گا کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا مثلا آپ دیکھیں یہ بات ایسی جو اسے کوئی آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا تو آپ اسے کہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہ کروں گا تم کرو تو صحیح میں یہ کروں گا اب یہ جو کہنا ہے نا میں یہ کروں گا تو یہ ایک نیت کو ظاہر کرتا ہے نا یہ کہنا ہے کہ میں اپنا دفاع کرلوں گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ تم غلط کرو گے تو میں اس سے بڑھ کے غلط کروں گا تمہارے ساتھ یہ غلط ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ایسا کرنا چاہیے دفاع کا حق ہے اقدام کا نہیں ہے یہ دو لفظ لکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا دفاع کا حق ہے اقدام کا نہیں اقدام کیا ہوتا ہے خود آگے بڑھ کے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں اگوں واری ہونا لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِنِّي يَدِيَا بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے یعنی میں اقدام قتل کیوں نہ کروں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو ارادہ رکھتا ہوں کہ تُو پلتے میرے گناہ کے ساتھ بھی اور اپنے کے ساتھ بھی پھر تُوزخ والوں میں سے ہو جائے اور یہ بھی اتنی سخت بات کیوں وہ کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ قتل سے باز آ جائے یعنی یہ بھی نصیحت کا ایک انداز تھا یہ نہیں کہ کوئی بدخواہی تھی وہ انتظار میں تھا کہ ہائے جلدی سے کرے قتل تاکہ یہ جہنم میں جائے کوئی اپنے حسد کی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہا تھا بلکہ کیا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ خود ہی سمیٹ لو یعنی بجائے اس کے کہ میں تجھے قتل کرنا چاہوں اور تو مجھے قتل کرے اور ہم دونوں گناہ میں شریک ہو جائیں یعنی اگر ایک شخص نے قتل کی دھمکی دی اور دوسرا آگے بڑھ کر قتل کر دے صرف دھمکی کی وجہ سے تو اب کیا ہوگا یہ جو دوسرا جس کو دھمکی دی گئی تھی اس نے اقدام کرنے کی وجہ سے وہ قاتل قرار پایا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فَالْقَاتِلْ وَالْمَقْتُولْ فِى النَّارِ دونوں ہی آگ میں جائیں گی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں مقتول کیوں آگ میں جائے گا تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس کا بھی ارادہ یہ تھا کہ وہ کیا کرے قتل کرے تو وہ ارادہ پورا نہ کر سکا یہ کر گیا تو جو ارادہ کرے اور کر نہ سکے اور اس کے لئے آگے بھی بڑھے اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھاتا اسے خود پڑھ گی ختم ہو گیا تو بھی یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ بھی نکلا قتل ہی کے ارادے سے تھا تو یہاں پر جو ارادہ قتل ہے وہ بھی اسم ہے انتبوع بی اسمی و اسمک کہ تو اپنے ارادہ قتل کے ساتھ جب قتل کرے گا اور جواب میں میری طرف سے کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیا ہوگا تم دونوں ہی کا گناہ سمیٹو گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگ جھگڑے میں ملوث ہوتے ہیں تو دونوں پر گناہ تقسیم ہوتا ہے لیکن جب ایک اقدام کرتا ہے اور دوسرا صرف دفاع کرتا ہے تو صورت میں صرف اقدام کرنے والا سزا بھکتے گا وَظَالِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ اور یہی جزا ہے ظالموں کی لیکن اس سارے سمجھانے بچھانے کے باوجود وہ کچھ نہ سمجھا فَتَّوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل تَوْعَتْ تَوْعَتْ تَوْعَنْ تَوْعَنْ آگے بڑھنا سٹیپ بائی سٹیپ آمادہ کر دیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے کو یعنی ابتدا میں تو دھمکی دی پھر بھائی کی نصیحت سنی پھر اندر ایک کشمکش جاگی کروں یا نہ کروں ہوا کیا اس کشمکش میں حسد کی آگ غالب آگئی اور بلاخر خود ساختہ توجیہات کو سامنے رکھتے ہوئے قتل کر بیٹھا فَقَتَلَهُ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے ضمیر سے ایک آواز آتی ہے نہیں کرو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ فائدہ یہ نقصہ فلانے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا فلان بھی تو ایسا کرتا ہے میں کیوں نہ کروں اور کرتے کرتے انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے اب جب انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ دلیل جو میں اپنے اس غلط کام کے لیے پیش کر رہا ہوں اللہ کو بھی قابل قبول ہے کبھی بھی گناہ کرتے ہوئے کوئی تعویل جب آپ کو سوجھے تو اس تعویل کو بھی انالائز کر لیا کریں ہم میں سے ہر شخص جہاں جہاں اللہ کی حکم کو توڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی تعویل رکھتا ہے کوئی بہانہ رکھتا ہے کوئی عذر رکھتا ہے کوئی مجبوری پیش کرتا ہے کوئی لوگوں کے طرز عمل کو سامنے لاتا ہے ہے نا ایسا ہم کرتے ہیں نا ایسا کیا کوئی بھی شخص کسی غلط کام کو اس لیے کرتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں کیونکہ یہ غلط ہے کبھی سنا کسی کو یہ کہتے میں یہ غلط کر رہا ہوں کیونکہ یہ غلط ہے اور غلط کرنا میرے نزدیک بہت اچھا ہے کوئی یہ نہیں کہتا جو بھی کوئی غلط کرتا ہے وہ اس کام کو اچھا سمجھ کر ہی کرتا ہے جس ایک صورت فاطری کی آئیت بھلا وہ شخص جس کے برے عمل اس کے لئے خوبصورت بنا دئیے گئے اور وہ ان کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو کبھی بھی جب کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس کے بارے میں آپ کو پتا چل چکا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اور پھر آپ اس کے کرنے پر مطمئن بھی ہونے لگیں اپنے آپ کی تسلی کر لیں تو اس وقت ضرور سوچیں کہ کیا میری یہ جو توجیح ہے یا تعویل ہے اللہ تعالیٰ کو بھی سیٹسفائے کرے گی کیونکہ جن بڑی بڑی باتوں کے سہارے بڑی بڑی دلیلوں کے سہارے ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا ساری دلیلیں ڈھائے جائیں گی اور حقیقت نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جسے لازمان فیس کرنا ہوگا اور جس سے فرار کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قتل کرتے ہی اس کا شمار کس میں ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں ندامت کے مارے بیٹھا رہ گیا فَبَأَسَلَّهُ غُرَابًا اللہ نے ایک قوہ بھیجا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ جو زمید میں کیا کر رہا تھا کھود رہا تھا بحث بے حیثے بحث عربی میں ریسرچ کو کہتے ہیں ریسرچ کھودنا کریدنا نکالنا یہ اردو میں بھی ہم نے یہ لفظ ادھارہ لے لیا بحث کرنا تو بحث کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے بال کی خال اتارنا یعنی کسی چیز کی طے میں جانا فَبَأَسَلَّهُ غُرَابًا اللہ نے ایک قوہ بھیجا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں کیا کر رہا تھا کھود رہا تھا لِيُّ رِيَهُ یعنی آکے زمین کھودنے لگا جیسے قبر کھو دی جاتی اور اللہ نے یہ قوہ کس لیے بھیجا تاکہ انسان جو اس وقت انسانیت کے درجے سے گر کر ہیوانیت کے بھی نچلے درجے میں جا پہنچا ہے اسے سکھایا جائے کہ اب نیکسٹ قدم کیا ہوگا لِيُّ رِيَهُ كَيْفَيُوَارِي سَوْءَةَ تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یواری موارات سے مزارے ہے سوءا سوءا کا اصل معنی شرمگاہ ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بعد میں یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جس سے شرم آئے ہر وہ چیز جس سے شرم آئے وہ کیا ہے سوءا پھر اس کا استعمال لاش کے لیے ہونے لگا ڈیڈ باڈی کے لیے یعنی قتل شدہ مقتول کے لیے کیوں اس لیے کہ اسے قتل کرنے کے بعد بھی انسان کیا ہوتا ہے بہرحال شرمندہ ہوتا ہے نادم ہوتا ہے یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ انسان فطرت کے راستے جاننے کے معاملے میں جانور سے بھی کم علم ہے یہ جتنے بھی جانور ہیں جن کی اپنی اقل کام نہیں کرتی اور اللہ کے احکام کے مطابق چلتی این فطرت کے اوپر چلتے اس لیے جانوروں کی زندگی کو ابزورب کرنا اور کچھ سبق ان سے بھی سیکھنا چاہیے اور سب سے بڑا سبق کہ وہ سورج نکلنے کے بعد سورج کی پہلی کرن نکلنے کے بعد اپنے گھونسلوں پر نہیں رہتے سوئے نہیں رہتے آرام نہیں کرتے کام کو نکل جاتے رزق کی تلاش میں نکل جاتے یہ ہم سب کے لئے سیکھنے کی بات ہے خواہ وہ رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے ممالک جن میں گرمیوں میں رات بہت چھوٹی رہ جاتے وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ جاتے ہیں بہرحال کب وہ آیا اس نے تمین کھو دی تو اس کو خیال آیا شاید یہ پہلا انسان تھا جو مرا تھا کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی مرتا نیچرل ڈیتھ بھی ہوتی تو یہ تو پتا ہوتا کہ دفن کیسے کرنا ہے تو دفن کا طریقہ انسان نے کوئے سے سیکھا اس لئے کو بھی حکیر نہیں سمجھنا چاہیے قالا یا ویلتا بولا ہائے افسوس مجھ پر جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے میں مر گیا جب انسان ہلاک ہونے لگے تو بولا جاتا ہے یا ویلتا ہائے بربادی میری اعجستو کیا میں آجز ہوں ان اکونا مثلہ حاضل غراب کہ میں اس کوئے کی طرح ہو جاؤں یعنی میں اس کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا اس سے بھی آجز ہوں فعواری سوعت اخی کہ میں اپنے بھائی کی لاش دھاپ دیتا فأسبح من النادمین تو افسوس کرنے والوں میں ندامت اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا ہوتا کیا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے جب حسد ہوتا ہے تو انسان انتہائی اقدام کرنے سے نہیں چکتا اپنی آخری قوت آخری حد تک چلا جاتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اقدام کر چکتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان جب تھنڈا ہونے لگتا ہے حسد کی غضب کی آگ تھنڈی ہوتی ہے تو ندامت شروع ہو جاتی ہے پھر ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے فأسبح من النادمین لیکن اب یہ ندامت فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان نادم ہونے کے بعد توبہ نہ کرے اگر توبہ نہیں کرتا صرف ندامت ہے تو صرف ندامت بخشش کے لئے کافی نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہوں پر حد جاری کرنے کے بعد بھی لوگوں سے توبہ کروائی کہ توبہ کرو حد کیا ہے؟ دراصل جسمانی طہارت ہے اور توبہ کیا ہے؟ روحانی طہارت ہے اچھا آپ دیکھیں کہ جو بات میں ابھی کر رہی تھی حسد کی آگ یا غزب کی آگ اس میں ہم سب کے لئے بہت بڑا ایک نکتہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں نی؟ شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو غصہ نہ آتا ہو ہر ایک کو آتا ہے اور دن میں کم از کم ایک بار تو ضرور آتا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے جو فٹس ہیں کم ہو گئے یہ قرآن کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ سب سے زیادہ جس بیماری میں افاقہ ہوتا ہے وہ قرآن سے غصہ کی بیماری ہے کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پر یہ تجربہ ہے اس لئے یقین سے کہہ رہی ہوں تو بات یہ ہے زرہ سوچنے کی کہ انسان کے دل میں ایک غصہ ایک حسد پیدا ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر ایسے موقع پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو دل میں ہی دفن کر دیں اگر ہم اس کو دل میں دفن نہیں کریں گے اور اس کو نکالیں گے باہر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسے واقع کی شکل میں ڈھل جائے گا کہ جس کو آپ دفن نہیں کر سکیں گے مثلا غصے میں آپ نے کسی کو گالی دی یہ جو گالی آپ کے موہ سے نکلی وہ لگ گئی دوسرے کے دل پر اب آپ وہاں جا کے مٹائیں اس کو نہیں مٹا سکتے اور یہ جو آپ کے موہ سے گندگی نکلی اس نے آپ کی شخصیت کو بھی گندہ کیا مسخ کیا اب آپ کا جو امپریشن ہے وہ کیا ہوا ایک واقعہ بن گیا پتہ چلا کہ آپ یہ شخص ہیں اب آپ اپنے اوپر سے اس الزام کو نہیں دھو سکتے کیونکہ آپ نے ایک جرم کیا اور آپ ایسے ہیں دوسروں میں آپ اس حیثیت سے مطارف ہو گئے وہ گندگی جب تک اندر دفن تھی وہ اندر تھی جب زبان پہ آگئی تو کیا ہوا باہر آگئی اب اتنی پھیل گئی کہ بعض اوقات اسے دفن نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ مثلا سرما ایک شیشی میں ہوتا ہے نا تو چھوٹی سی چیز میں کنٹرول ہوتا ہے آپ اسے پرش پہ پھیلا دیں کیا ہوگا ساف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک وسیع علاقے میں پھیل جاتا ہے ساف بھی کریں داغ رہ جاتا ہے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں بہت مشکت ہوتی ہے اسے ساف کرنے میں جب تک وہ ایک چھوٹی سی شیشی میں تھا سرما دانی میں تھا وہ بند تھا پھر کیا ہوا نکلا پھیل گیا اور بہت کچھ کالا کر گیا اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر لوگ بھول بھی جائیں اس کو آپ کے کسی جرم کو لیکن وہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے اس کی کتاب میں ریکارڈ ہو گیا آپ اسے وہاں سے دفن نہیں کر سکتے دنیا میں اگر ایک مسئلہ دفن ہو بھی جائے اللہ کی کتاب میں دفن نہیں ہوتا وہ قیامت کے دن کھل کے اوبر کے سامنے آئے گا اور آپ کو سزا بگتنا ہوگی دو میں سے ایک راستے ہیں ایک قیمت ادا کر لیں آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے دل میں رکھنا بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ضبط کرنا بلکل صحیح کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کو باہر نکال کے اگل کے جو مشکلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو بھگتنا بھی کیا آسان ہے سوچیں اس کو بھگتنا آسان ہے دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بڑے پاورفل ہو بھگت لیں تھوڑا لیکن آخرت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو ستایا ہوگا مختلف طرح سے اب کیا ہوگا قیامت کے دن وہ شخص ڈھیر نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوگا لیکن اتنے ڈھیر لوگ بھی ساتھ حاضر ہو جائیں گے جن کے اس نے حق مارے ہوں گے اور وہ ساری اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں حتیٰ کہ ابھی کچھ بچے ہوئے بھی ہوں گے تو ان کی ساری برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گے اور سب کا جرم یہ بھگتے گا کیا فائدہ ہے اسی نیکیوں کا جس میں ساتھ لوگوں کو عذیت دینا شامل ہو اس لیے اگر آپ بہت بڑی بڑی نیکیاں نہیں کما سکتے کوئی بات نہیں چھوٹیوں پر ہی رہ جائیں لیکن کم از کم اپنی ذات سے کسی کو عذیت نہ پہنچائیں کسی کو دکھ نہ دیں اس لیے کہ کسی کو دکھ دینا دراصل کیا ہے اپنی نیکیاں ضائع کرنا ہو سکتا کوئی آپ سے دنیا میں انتقام لے لے کوئی پی جائے اور قیامت کے دن جا پکڑے آپ کا دامن پھر کیا کریں گے اور ایک اور نقصان کہ جب ایک شخص ایک غلط کام کرتا ہے ایک غلط بول بولتا ہے ایک غلط کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کی حرمت پامال کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے ایک کنٹینویس پنشمنٹ میں بدل جاتا ہے کہ جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کی دیکھا دیکھی ان سب کی سزا بھی اس کو بکت نہیں پڑے گی اگلی آیت اس کے اوپر وضاحت کرتی ہے من اجل زالکا اسی وجہ سے اس بنا پر قتبنا الا بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہو کہ وہ من قتل نفسن بغیر نفسن جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر جان کے ناحق طور پر او فسادن فی الاردی یا فساد پھیلانے کے سوا زمین میں فکا انما قتل الناس جمیعا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ومن احیاہا اور جس نے اسے زندہ کیا فکا انما احیا الناس جمیعا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا تو ایک برائی کتنی برائیوں سے ملٹیپلائے ہو گئی کہاں کہاں تک جا پہنچی اچھا یہاں تو کہا گیا بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا لیکن یہ حکم صرف بنی اسرائیل کی حد تک نہیں ہمارے لئے بھی لکھا ہوا ہے یہ ہمارے لئے بھی یہی لکھا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے من سننا فالاسلام سنتا سیئتا جس نے اسلام میں کوئی برائی کی رسم جاری کی تو اس کے لئے اس برائی کا عذاب اس پر جس نے شروع کی اور جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کو اس کی سزا یعنی ان سب کو جو سزا ملے گی اس سزا کا ایک حصہ شروع کرنے والے کو بھی ملے گا اس ابتدا کرنے والے کو بھی اور اسی طرح جس نے اسلام میں نیک سلسلہ جاری کیا جتنے لوگ اس سلسلے کے اوپر چلیں گے تو ان کو کیا ملے گا ان سب کرنے والوں کے برابر عجر ملے گا اسی طرح برے سلسلے کے اوپر چلنے والے جتنا گناہ کمائیں گے ان سب کے گناہ کے برابر شروع کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی اور گناہ دیا جائے گا کیوں ایسا کیوں ایک شخص کو قتل کیا جائے اس کی اتنی بڑی سزا کہ اب جو بھی آئندہ قتل ہو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس کے موجد پہ بھی ڈال دیا جائے ہاں ہمیشہ پائنئر کا رتبہ بڑا ہوتا ہے نا کسی کام کی ابتدا کرنے والے کو کریڈٹ جاتا ہے نا اچھا ہو یا پھر باعث برسہ برا ہو تو جس طرح ایک اچھا کام کرنے والے کو ایک رتبہ ملتا ہے بعد میں بہت سے لوگ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن جس نے ابتدا کی وہ بہرحال ابتدا کرنے والا ہے اسی طرح برا کام بہت سے لوگ کریں گے لیکن جس نے اس برائی کا راستہ کھولا اس کا قصور سب سے بڑا ہے کہ اس نے لوگوں کو شے دی راہ دکھائی اور خصوصا جیسے قتل ہے تو قتل کا بھی جرم اس لیے بھی بڑا ہے کہ اس نے انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کے قانون کو توڑا ہے انسانی جان کی حرمت کا قانون توڑا ہے اور بہت سی زندگیاں اس کی بھیٹ چڑ گئیں اس قانون کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ جھجہ کتر گئی وہ راہ کھل گئی اسی لیے بخاری کی حدیث ہے باب القسامہ میں اس کا معنی ہے کہ کوئی شخص جو بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے پر بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا اور ایک اور حدیث ہے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں ہی دے دے یعنی ما من زم بن اجدر ان یعجل اللہ اقوبتہو فی الدنیا مگر زیادتی اور قطع رحمی ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کا گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی یا ملنی چاہیے یا ملنے کے لائق ہے اور قابیل نے یہ دونوں جرم کیے تھے کیا؟ کون سے دو جرم بتائے میں زیادتی بھی قتل و غارت بھی اور صلح رحمی بھی ختم کی تھی یعنی قطع رحمی کی تھی دو جرم تھے قابیل کے ایک تو قتل اور دوسرا قطع رحمی بھائی کا قتل تو یہ جرائم ان میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو بے پناہ سزاد کی بشارت دی گئی ہاں اسی طرح جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے سب کو بچا لیا یعنی اس نے اس اصول کی حفاظت کی کہ انسانی جان محترم ہے اس لئے اس کو کریڈٹ ملا سب کی زندگیوں کے بچنے کا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر سُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْدِ لَمُسْرِفُونَ لیکن پھر بھی ان میں بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بہت کچھ سامان کیا لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بجائے ظلم و زیادتی کا کام جاری رکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ شکوا کر رہے ہیں